کولٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے نگران وزیرالہ پنجاب کے معاملے پر وزیرالہ پنجاب پرویز الہی اور اپوزیشن ریڈر حمزہ شہباز میں اتفاق نہیں ہو سکا نگران وزیرالہ کی تقرری کا معاملہ سپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس چلا گیا ہے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے میں جوئن کیا ہے فسی اللہ نے فسی اللہ اپ ڈیٹ کیجئے معاملہ کس رکھ جاتا وہاں دکھائی دے رہا ہے اور بے لاخر جو ہے الیکشن کمیشن کے کوٹ میں ہی بول جا گی رہ گی کیا اس حوالے سے آج بلکل نگران وزیرالہ پنجاب کی تقرری کا معاملہ اور اس حوالے سے اسمبلی تحلیل ہونے کے تین دن کے اندر جو ہے وہ گورنر پنجاب کو دونوں طرح سے نام لے کر مشاورتی عمل کا جو آئینی وقت تھا وہ کل رات ختم ہو گیا اور اب گورنر کی جانب سے یہ معاملہ جو ہے وہ جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں سردار سبتین خان ان تک بھی دیا گیا ہے اور آج یہ امکانات ہیں کہ سردار سبتین خان جو ہے وہ دونوں طرح سے مشاورت کے بعد ایک پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کی تشکیل کریں گے اور اس میں تین تین ممبران دونوں سائٹ سے ہوں گے ایک طرف حکومتی عراقین جو ہیں ان کی طرف سے تین ممبران ہوں گے دوسری طرف جو اپوزیشن لیڈر حمزہ شباز ان کی جانب سے تین ممبران جو ہے وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے اور اس میں دونوں طرح سے دو دو جو کینڈیٹس کے نام ہے وہ دیے جائیں گے اور ان پر مشاورت کی جائے گی اگر بہتر گینٹوں میں جو کمیٹی تشکیل دی جائے گی سپیکر کی جانب سے وہ بھی مشاورتی عمل مکمل کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے تو پھر یقیناً یہ معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی طرف جاتا دکھائی دے رہا اور الیکشن کمیشن دو دن کے اندر جو ہے وہ نگران وزیرالہ کا تقرر کرے گی اس حوالے سے یہ دکھا گیا تھا کہ جو تحریک انصاف اور چودری پرویز الائی ہیں ان کے جانب سے تین نام جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کے لیے زیرے گور دکھائی دے رہے ہیں جس میں سابق سینئر سبائی وزیر میاں اسلام اکبال راجہ بشارت اور حاشم جوانبخت کا نام جو ہے وہ زیرے گور دکھا جا رہا ہے تحریک انصاف کے اندر سے دوسری جانب اگر مسلم لی قنون اور اتحادیوں کی بات کی جائے تو یہاں سے ملک احمد خان سمیت سید حسن مرزا اور دیگر نام جو ہیں وہ زیرے گور آ رہے ہیں جو کہ پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہو سکتے ہیں تاہم دونوں طرف سے ایک جانب سے چودری پرویز الائی وزیرالہ پنجاب تین نام فائنل کر کے دیں گے دوسری طرف سے اپوزیشن لیڈر حمزہ شباز کی جانب سے تین نام جو ہیں وہ اس پارلیمانی کمیٹی کے لیے فائنلائز کیے جائیں گے اور اس میں دونوں طرف سے جو دو دو نام کینڈیٹس کے لیے ہوں گے نگریان وزیرالہ کے لیے اس پر مشاورت کی جائے گی اور اگر یہ مشاورت بھی ناکام ہوتی ہے بہتر گینٹو کے اندر کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی پارلیمانی کمیٹی تو پھر جو ہے معاملہ الیکشن کمیشن کے لیے فیصلہ نہیں کر پاتی تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ معاملہ جائے گا بہت شکریہ افسی اللہ ہمارے ساتھ کر رہے تھے نگریان وزیرالہ پنجاب کے لیے متفق کا نام سامنے نہ سکا گورنر نے سپیکر کو پارلیمانی کمیٹی کے لیے کہہ دیا نون لیگ نے محسن نکوی آہد سیما کا نام دیا وزیرالہ نے ناصر کو سا احمد نواز نصیر خان کا نام بھیجا دونوں جانب سے ایک دوسرے کے نام مسترد کر دیئے گئے سپیکر اب تین تین اراکین پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی بنائیں گے پھر بھی معاملہ حل نہیں ہو سکا تو الیکشن کمیشن نگریان وزیرالہ کا اعلان کرے گا نگریان وزیرالہ پنجاب کے لیے متفق کا نام سامنے نہیں آیا گورنر نے سپیکر کو پارلیمانی کمیٹی کے لیے کہہ دیا اور نون لیگ نے محسن نکوی آہد شیما کا نام دیا تھا جبکہ وزیرالہ نے ناصر کو سا اور احمد نواز نصیر خان کا نام بھیجا تھا دونوں جانب سے ایک دوسرے کے نام مسترد کر دیئے گئے سپیکر اب تین تین عراقین پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی بنائیں گے اور پھر بھی اگر معاملہ بہتر گھنٹے میں حل نہیں ہو سکا تو یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا جو کہ نگریان وزیرالہ کا اعلان کرے گا نگریان وزیرالہ پنجاب کے لیے متفق کا طور پر ابھی بھی کوئی نام سامنے نہیں آ پایا ہے بے ہوشی کی دبا آئیسو فلورین کی قلت میوہ اسپیتال میں آپریشن متاسع ہو رہے ہیں آئیسو فلورین انجیکشن روا مالی سال میں خریدے ہی نہیں جا سکے میوہ اسپیتال میں بے ہوشی کے انجیکشن کی خریداری نہ ہونے سے شدید مشکلات سامنے آ رہی ہیں ایمرجنسی میں آپریشن کے لیے سٹاک رہ گیا ہے انڈور تھییٹرز میں معمول کی سجری تاتل کا شکار ہو گئی ہے بے ہوشی کی دبا آئیسو فلورین کی قلت پیدا ہو گئی ہے اس وقت میوہ اسپیتال میں آپریشن کے جو امور ہیں وہ سر انجام نہیں دیے جا پا رہے میوہ اسپیتال میں آئیسو فلورین انجیکشن روا مالی سال میں خریدے ہی نہیں گئے میوہ اسپیتال میں بے ہوشی کے انجیکشن کی خریداری نہ ہونے سے مریض جو ہیں شدید مشکلات کا سامنہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ سینئر ہیلتھ ریپورٹر زاہد چودری موجود ہے تفصیلات ان سے جانیں گے اس معاملے پر زاہد چودری بتائیے گا زاہد چودری اپ ڈیٹ کیجئے گا آئیسو فلورین کی قلت کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے میوہ اسپیتال کو مریضوں کے مریضوں کے علاج محالدے پر مرتب ہو رہا ہے میوہ اسپیتال میں آئیسو فلورین جو ہے وہ انجیکشن نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مریضوں کی الیکٹیو سرجری اس وقت جو ہے وہ تاتل سے دو چاہا ہے صرف سلطان اسپانیہ جو ہے وہ ایمرجنسی میں جو آپریشنز ہیں ان کو جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ آئیسو فلورین جو ہے وہ بروشی کے انجیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہنڈور میں جو مریض ہیں جن کو معمول کے مطابق لسٹ کے اوپر جو ہے وہ ان کی سرجری کی جاتی ہے ان کو جو ہے وہ ویٹ کروایا چاہ رہا ہے تاکہ آئیسو فلورین انجیکشنس جو ہے وہ ان کا مندبس کیا جا سکے یہ روان والی سال کے دوران جو ہے وہ میوہ سکتال میں جو عدویات خریدی جانی تھی نہ صرف وہ نہیں جوہمو پروسس ہو سکی انکریسکتال بھی جوہمو اس یہ حمل جوہمو میں پاسر رہا کیونکہ میوہ سکتال پہلی جوہمو اس کو تحبیدی سرکار کی جانے سے جوہمو ایم تی ای ایک کے تحت خود مختاری دی گئی تھی لیکن اس کے بعد جوہمو اس کا جو بورڈ آف گورنرز بنائے گیا اس کو ختم کر دیا گیا اور اس جوہمو ساری صورتحال کی وجہتی ہے اسبتال جوہمو بری طرح سے متاثر ہوا ہے اس میں اب مریض جوہمو اس کا خمیادہ بگت رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ زہر چوہدری ہم آئے ساتھ تھے تفصیلاً اپڈیج کر رہے تھے آگے بڑھتے میں آپ کو بتائیں کہ یوٹیلٹی سٹور سے خریداری کرنے والے سارفین کے لیے ایک اور مشکل سامنے آ گئی ہے سارفین خریداری سے پہلے ڈبل فائف ڈبل سکس پر ایس ایم ایس کر کے کوڈ لائیں گے مزید ڈیٹیئرز جانیں گے شہزاد خاندالی ہمارے ساتھ ہیں جی شہزاد بلکل اس وقت ہم گڑی شاہو یوٹیلٹی سٹور پر موجود ہیں اور یہاں پہ تاحال آٹے کی سپلائی اور گزشتہ دو تین روز سے سستہ گی اور آئل جو ہے وہ نہیں پہنچ سکا سارفین آٹے اور گی کی خریداری کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں اور خالی ہاتھ واپس لوڑ رہے ہیں اور ایک اور بڑا مسئلہ سارفین کو یہاں پہ درپیش یہ ہے کہ بینظری انکم سپورٹ کے تیعت سارفین کو ریلیف مل رہا ہے جبکہ جو جنرل کنجومر ہے اس کو مہنگے داموں تمام اشیاء دی جا رہی ہیں ایک خاتون سارف ہم موجود ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں آپ بھی راشن لینے آئی ہیں تو کیا سوٹیال ہے یہاں پہ ریلیف کن کو دے رہے ہیں کن کو نہیں دے رہے ہیں جن کے پاس کارٹ ہے ان کو مل رہا ہے دیکھیں اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس بینظیر کا آنا چاہیے کوٹ ہم آپ پاس کوٹ بھی ہے کارٹ بھی ہے اپنا وہ کہہ رہے ہیں بینظیر کارٹ کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گا آپ یقین جانے ہیں ہم آت تین دن ہو گئے ہیں گھی کی وجہ سے زلیل ہو رہے ہیں آٹے کی وجہ سے اب بتائیں ہم کیا کریں ہم بھی غریب ہیں میں خود جاب کرتی ہوں میں آیا ہوں سکول میں میں آج چھٹی کیا ہے میری ایک دن کی سہلی کڑ گئی ہے آپ بتاؤ پھر میں کیا کروں میرے لیے بھی تو کتنے پرابلم ہیں بچے چھوڑ کے جانا آنا آپ کو بتر ہم یہاں دھکے کھا رہے ہیں اپنے کاموں کو چھوڑ کے میری میاں ہیں وہ بیچاری میری وجہ سے چھٹی کیا ہے ہم دونوں نے کہ چلو ہمیں آٹا چینی گھی مل جائے جب ہے ہی نہیں تو غریب بندہ کہاں جائے آپ بتائیں ہم کیا کریں یہ تو چاہیے کہ ہمارے جتنے بڑے ہیں ان کو چاہیے تھوڑا سا وہ اس میں کریں توجہ دیں غریبوں کی طرف ان کی طرف کھینچیں ان کو تاکہ ہمیں بھی یہ چیزیں ایزی مل جائیں اب ایک نیا جنجٹ ان کے لیے تیار کر دیا ہے کہ بینزی انکم سپورٹ کا کارڈ لے کے آئیں یعنی اس میں ریجسٹر ہوں اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا تو سارفین کے لیے ایک کے بعد ایک جنجٹ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے لیکن جو ریلیف ہے وہ غریب طبقے تک جس طرح چاہیے اس شکل میں نہیں پہنچ پا رہا شہزاد کان بہت شکریہ آپ کا کہ پنجاب میں ایڈمنسٹریٹرز کی تائناتی کا گیزر نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے راہ و دلشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیٹیلز ان سے جانیں گے راہ و دلشاد آگاہ کیجئے گا اب بالکل لیدہ گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان نے پنجاب میں ایڈمنسٹریٹرز کی تائناتی کا گزر نوٹفیکیشن جاری کیا ہے اور کیابنٹ کمیٹری کی منظوری کے بعد یہ گزر نوٹفیکیشن جو ہے وہ جاری کرنے کے اکامات جاری کیے گئے ہیں گورنر پنجاب کی جانب سے اب لوکل گورنمنٹ ایک دوزار پائیس کے تحت ایڈمنسٹریٹرز جو ہے وہ بحال کیے گئے ہیں جبکہ محکمہ بلدیات کے تمام تر اب اختیارات جو ہے وہ بیوروکریسی کے سپورٹ بھی کر دیا گئے ہیں لہورس میں صوبے کی گیارہ میٹروپولیٹن کارپیشنز میں اب کمیشنرز جو ہیں وہ آرڑی بھی تائناتے لیکن اب اس سر نو ان کی تائناتی کو یقینی بنایا گیا جبکہ سیمی اربن علاقوں کی گیارہ ڈسٹرک کانسلز کے سربراہ ڈپٹی کمیشنرز کو بنایا گیا ہے آپ کو یہ بتائیں کہ دیارتی علاقوں کی تیس ڈسٹرک کانسلز کے ایڈمنسٹریٹرز بھی ڈپٹی کمیشنرز ہوں گے جبکہ یونین کانسلز کے سربراہ متعلقہ اسسٹنٹ ڈائیکٹر لوکل کومنٹ ہوں گے صوبے کے بلدیاتی نظام کو چلانے کے لیے نئے ایڈمنسٹریٹرز کا گزٹ نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کیا ہے جو کہ سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی ابھی آپ کو بتائیں پنجاب میں ڈیویلپنٹ فنڈ لینے والے محکمے میں دو ارب چانوے کروڑ کے فراڈ کیسز سامنے آگئے ہیں یہ قانونی خریداری اور دیگر کیسز پر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ سامنے آئی ہے کیا انکشافات ہوئے ہیں اس رپورٹ میں جانیں گے علی رامے سے جی علی رامے بتائیے گا ملکل آڈیٹر جنرل پاکستان کی طرف سے مالی سال دو ہزار اکیس بائیس کی ایک رپورٹ جو جاری کی ہے جس میں خاص طور پر محکمہ معاصلات و تعمیرات جن کا پنجاب کے اندر سب سے بڑا ڈیویلمنٹ پروجیکٹ اور ان کو فنڈ جو ہے وہ دیا جاتا ہے سڑکوں کی تعمیرات کے حوالے سے اور اس میں دو ارب چھانوے کروڑ روپے کی مالی بے اضافتی ہیں افراد اور گپلوں کے انکشافات جو ہیں وہ اس رپورٹ میں کیے گئے اور ہمارے پاس جو دستاویزات ہیں ان دستاویزات کے مطابق ایک ارب پچپن کروڑ کے تو براہ راست انڈیو بینیفیٹس جو ہیں وہ کنٹیکٹرز کو دیے گئے اور اس میں خاص اوپر ٹیکس کی مد میں ایک انڈیو بینیفیٹس جو ہے وہ دیے جاتے ہیں پنجاب محکمہ معاصلہ و تعمیرات کی طرف سے تو اس میں ٹیکس چھوٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے ان سے ٹیکس ریکاور نہیں کیا جاتا اور ساتھ ہی جو فراڈ کے انبیزرمنٹ کے کیسز سامنے آئے وہ پچیس کروڑ ترانوے لاکھ ارسٹھ کے خاص روپے یہ کیسز جو ہے وہ سامنے آئے جس میں آڈٹ پیرا لگائے گئے اور ان سے محکمہ معاصلہ سے جواب طلب کیا گیا لیکن وہ جواب نہیں دیا گیا اور ساتھ ہی جو ایرائگولیٹی ہیں اوور پیمنٹس کے اوپر جس میں اگر پروجیٹ کی کاسٹ جو ہے وہ دس روپے ہے تو اس کے بدلے میں بیس روپے وہ ادا کر دیا گیا اس میں بیالیس کروڑ پیر کی مالی بزابتیاں جو ہے وہ سامنے آئیں اب اس پر آڈٹ پیرا بنا دیا گیا ہے کیونکہ محکمہ سے جواب طلب کیا گیا لیکن محکمہ نے جواب جو نہ دیا تو جس پر آڈٹ پیرا بنا کر پی ایس ای کے پیش کیا جائیں گے جس پر وہاں پر ان سے جواب چاہے وہ طلب کیا جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکری علی رامے شہر لاہور کے موسم کی شہر میں سورج اور بادلوں میں آنکھ مچھولی جاری ہے مزید موسم کیسا ہے اور کیسا رہے گا جانیں گے کومل اسلم سے جی کومل جبکل لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچھولی کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے میں جو ہے وہ شہر لاہور کا موسم کافی خوشکوار محسوس ہو رہا ہے درجہ حرارت کے حوالے سے بات کی جائے تو موجودہ درجہ حرارت بھی تیرہ ڈگری سانٹی کرے ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے چوبیس کھنٹوں کے دران شہر لاہور کا موسم اسی طرح سے تبدیلیاں دکھائے گا کبھی سورج امنا راج دکھائے گا تو کبھی بادل جو ہے وہ سورج کو اپنی آرٹ پر لے کر چھپا لے گی اور شہر لاہور کا موسم کافی رنگین نظر آئے گا بات کی جائے لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت کے حوالے سے تو شہر کا پارہ کم سے کم جو ہے وہ ساتھ رہے گا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تقریبا سترہ نگری تک جانب کی حوالے سمکانات محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیے گئے ہیں اسی طرح شہری جو ہے وہ بھی پریشان کچھ اس سینس میں بھی نظر آ رہے ہیں کہ جب وہ جیکٹس وغیرہ کچھ زیادہ پر لیتے ہیں تو ان کو سورج کی کی نیو سٹوڈیو سے پر بکتنا ہی نیک سرا یہ سیری خوریا